اسلام علیکم جی آپ دیکھ رہے ہیں سپورٹس ان سائیڈ و تلال ڈار آج ہمارے ساتھ پاکستان کے لیجنڈری گول کی پر کمرزیا صاحب موجود ہیں سیونٹی سیکس مونٹریال اولمپکس کے برانز میڈلیس سیونٹی ایٹ ایشین گیمز اور ایٹی ٹو ایشین گیمز کے گولڈ میڈلیسٹ اور سیونٹی ایٹ ورلڈ کپ کے بینر تو ان سے ایک تو سب سے پہلے یہ پوچھیں گے کہ پاکستان کی ہاکی کا جو ہے یہ کیوں لیول ہو گیا کہ ہم آسٹریلیا سے سیونٹی رو سے ہا رہے ہیں حالانکہ ایک وقت میں جب ایٹی ٹو میں آپ تھے گول کی پر تو ہم نے انڈیا کو انڈیا میں جا کے سیونٹ ون ہرایا تھا اور یہ وہ میچ تھا جس میں اندرہ کارنی جو ہے وہ چیپ گیس نہیں لیکن وہ چلی گئی تھی تو یہ کیا وجہ ہوئی کہ پاکستان کا ہاکی کا یہ لیول آ گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ اس وقت میں ہماری جتنی سیلیکشن تھی وہ بلکل میرٹ پہ ہوتی تھی اب جو سیلیکشن ہے وہ لائکنگ ڈس لائکنگ پہ کافی حد تک نکل چکی ہے اور سیکنڈلی یہ ہے کہ اس کے ساتھ فنڈنگ ویارا کی شوٹیج ہے لیک او پلیننگ ہے اس وقت جتنی بھی نرسری تھی ہماری نیچے سکولز یا نیچے گراسلور لہوز جتنی بھی نیچے سے ساری نرسری ہماری اوپر آ رہی تھی اب جو ہے بالکل ہماری جو اس وقت حالات جو ہیں وہ اس لیے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اب اسکولوں میں کالجز میں اس وقت حاکیاں یا باز یا پیسے بغیرہ اس وقت ہمیں آتے تھے سپورٹس کے لیے لیکن اب ان کا وہ فقدان ہے تو اب ہمارے لیے یہ بڑا مشکل ہو گیا کہ اس کو کنٹینیو کرنا جب تک کہ کوئی سپونسر نہ اس کو کرے یا گورنمنٹ ہمارا ساتھ نہ دے یا یہ ہے کہ جتنے بھی جو مخیر حضرات ہیں یا جتنے بزنس مین ہیں وہ جب تک مل کے سارا کیونکہ یہی ایک شناکت تھی پاکستان کی ہاکی سکواش کرکٹس ریسلنگ روئنگ اور یہ تین چار گیموں جو ورڈ میں دنیا میں ہماری شناکت تھی پاکستان کی وہ اب آہستہ 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 میری نظر میں تو تقریباً ختم ہی ہو گئی ہے کیونکہ ہمارے وقتوں میں ہمیں یاد ہے کہ جس ملک میں بھی ہم جاتے تھے اس وقت ہمارا جو رہ گئے اپنا نمبر بان تھے پاکستان پہ اور اس کے بعد باقی گریڈنگ میں دو ہے اب اس وقت کافی بھی ہم پیچھے جا چکے ہیں لیکن وہ دن دور نہیں ہے انشاءاللہ کوشش تو پوری جاری ساری ہے لیکن اس کے ساتھ بات پھر وہی آجاتی جب تک فنڈنگ غیرہ ہمارے پاس نہیں آئے گی پیسے نہیں آئیں گے بچوں کو نوکریاں نہیں ملیں گی بچوں کے کوئی جو ان کی ضروریات وہ پوری نہیں کریں گے تب تک ہم اس رینکنگ میں نہیں آ سکتے جی بالکل اور یہ حالیہ دنوں میں کانٹروورسی بنی تھی جو پی ٹی آئی کے جلسے کے لیے آسٹر ٹف کو کھار دیا گیا تھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سے پاکستان ہاکی کا نقصان ہوا ہے یا کیا آپ اس پر کومنٹ کریں گے جس وقت یہ سلسلہ چار رہا تھا ٹرف کا میں نے اسی دن میں نے بھی اپنی طرف سے جو میں پا اس میں حصہ ڈال سکتا تھا میں نے سپورٹس بورڈ میں فون کیا تو میں نے ان سے پوچھا انہوں نے کہا یہ جو ٹرف ہے یہ دوہزہ سترہ میں اس کی ایکسپائری تھی اور یہ کافی حد تک خراب ہو چکی ہے بہتر ہے کہ اس کو چیکیوں کے انٹرنیشنل لیول کے جتنے میچے تھے وہ اب یہ ٹرف ان کے قابل نہیں رہی تو میں ہے پھر اس لیے چپ ہو گیا میں کہا اس لیے بہتر ہے کہ جب یہ کوئی جو بھی اس کو آپ خراب کرے گا ظاہرہ چودہ پندرہ کروڑ کے جیسے ایسٹیمنٹ بتا رہے تھے وہ ظاہرہ وہ لگوائیں گے بھی اور انشاءاللہ اللہ تعالی گھر میں جو ہم نے سنایا جا جو ان کے جو پنجاب گورنمنٹ آب وہ بھی کہہ رہی ہے کہ ہم اس کو نئی ٹرف لگوا کے دیں یہ بلکل سنا تو یہ ہی ہے کہ حقیقی ازادی جو انہوں نے پچھتر سال کی کہا تھی اس پہ توفہ دیا جائے گا آسٹو ٹرف کا دیکھنے کب آتی ہے تو بہت بہت شکریہ کمرجیہ صاحب آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ اسی طرح آپ کو ہماری تمام ویڈیوز ملتی رہیں اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ